السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو می چینل ٹپس این ٹرکس ویدھینہ آج میں آپ کے لیے بہت ہی کمال کی ٹپس این ٹرکس لے کر آئی ہوں جو کہ نہ صرف ہمارے کچن اور گھر کے کاموں کو آسان اور بہتر بناتے ہیں بلکہ یہ سمپل اور ایزی ٹپس ہمارے پیسے اور وقت کو بچانے میں بھی بہت ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا تو چلیں شروع کرتے ہیں سالن جب بچ جاتا ہے تو ہم اسے پلیٹ یا بال میں ڈال کے فریج میں رکھ دیتے ہیں اور جب سالن کو گرم کرنا ہوتا ہے تو میں کبھی جلدی جلدی میں ایسا کر دیتی ہوں کہ نہ اس پلیٹ کو ڈائریک چولے یا طوے پر رکھ دیتی ہوں جس کی وجہ سے پلیٹ نیچے سے اس طرح سے جل جاتی ہے جو کہ نہیں کرنا چاہیے تو یہ پلیٹ اسی طرح سے جل گئی ہے اب اس کو اگر میں سپنج سے کلین کرتی ہوں جس طرح سے ہم اپنے برتند ہوتے ہیں تو اس کو کلیننگ سے یہ نشان نہیں جاتا ہے یا پھر اگر چلا بھی جائے گا لائٹ ہو جائے گا لیکن پوری تہاں سے نہیں جائے گا تو اس کے لئے بہت ہی ایزی ٹپ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں آپ نے مٹی لے لینی ہے چاہے تو اپنے گملے میں سے لے لیں یا پھر کسی باہر کیاری میں سے لے لیں آپ نے بس میک شیئر کرنا ہے کہ اس کے اندر چھوٹے بڑے جتنے بھی پتھر ہوتے ہیں وہ نہ ہوں اگر ہوں تو ان کو نکال لیں اور سادی جب مٹی رہ جائے تو اس مٹی کا ہمیں استعمال کرنا ہے اس پنج پہ یہ مٹی لے لیں گے اور دوبارہ میں نے چیک کر لیا کہ اس میں کوئی چھوٹے بڑے پتھر نہ ہو کیونکہ پھر اس سے ہماری سٹیل کی جو پلیٹ ہے اس پر سکریچز پڑ جائیں گے تو پتھر ہٹانے کے بعد اس کے اوپر تھوڑا سا ڈش واش لیکوڈ ڈالیں گے بلکل ون ڈروپ اور اس جو پلیٹ ہے جلی ہوئی اس پلیٹ کو ہم اس سے کلین کریں گے تو within a minute آپ دیکھیں گے کہ اتنی آسانی سے یہ مٹی کی وجہ سے بلکل یہ پلیٹ جلی ہوئی صاف ہو جائے گی اور اتنی اچھی سی شائن بھی آ جائے گی اس کے اوپر ایسا ہم اپنے جو فرائی پین ہیں ہمارا اس کا جو بیس ہے نیچے سے وہ جل جاتی ہے یا پتیلیاں ہیں وہ نیچے سے اتنی اچھی سے کلین نہیں ہو پاتی ہیں تو مٹی سے ہم ان کو بھی کلین کر سکتے ہیں پلیٹ واش کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی طرح سے یہ کلین ہو گئی ہے جلے کا نشان زرہ سا بھی نظر نہیں آ رہا ہے اور شائننگ بھی بہت زبردست آ چکی ہے اسی طرح سے آپ جتنے بھی جلے ہوئے برطن ہیں آپ اس مٹی سے اس کو کلین کر سکتے ہیں آپ اس ٹپ کو ضرور فالو کیجئے گا کچن میں ڈیلی ہی کوکنگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے چلے کے جو پیچھے کی وال ہے وہ بہت زیادہ گریزی اور گندی ہو جاتی ہے کیونکہ آئل لگا وہ ہوتا ہے پھر اس پر ڈسٹ ٹوڑے کر آتی ہے تو بہت زیادہ گندی ہو جاتی ہے اور اس کو کلین کرنا بہت مشکل کام ہے اگر ڈیلی اس کی کلیننگ نہ کی جائے وال کی تو اس پر جو گریزی نیس اور ڈسٹ اور جتنا بھی میل کچھ ایل ہے اس کو کلین کرنا ایک تہاں سے ناممکن لگنے لگتا ہے تو کچن ٹائلز کو کلین کرنے کے لیے ایک بہت ہی زبردست اور کارامت سولیشن میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں اس سولیشن کو بنانے کے لیے ون ٹیبل اسپون آپ نے کوئی بھی ڈیٹریجنٹ لے لینا ہے اور ون ٹیبل اسپون اگر آپ کے پاس ہارپک ہے تو ہارپک لے لیں اور اگر ڈومیکس ہے یعنی جو بھی کلینر ہے آپ کے پاس واش رون کلینر وہ ون ٹیبل اسپون آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور ون ٹیبل اسپون اس کے اندر ڈش واش ایڈ کر دیں گے تینوں چیزیں ہم نے ایکول کوئنٹیٹی میں لے لیے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس سولیشن کو اور میں نے اس کو کم کوئنٹیٹی میں اس لیے بنایا ہے کیونکہ یہ چھوٹا سا ایریا تھا چولے کے پیچھے والا اس کو کلین کرنے لگی ہوں آپ زیادہ بھی بنا سکتے ہیں جس وال کو کلین کرنے لگے ہیں اس کو پہلے گیلا کر لیں گے سادے پانی سے میں نے سپری کر دیا ہے اس کے بعد برش کی ہیلپ سے اس سارے سولیشن کو جہاں جہاں گریزینس لگی ہوئی ہے جس وال کو آپ نے کلین کرنا ہے جہاں آپ کو ڈرٹ لگی ہوئی نظر آرہی ہے سارا سولیشن اپلائی کر لینا ہے برش اس لیے یوز کر رہی ہوں کیونکہ ٹائلز کے بیچ میں تھوڑا تھوڑا سا گیپ ہوتا ہے جو تھوڑی سی ڈیپٹ ہوتی ہے وہاں پر بھی اچھی طرح سے اپلائی ہو جائے اور کلین ہو جائے تو سارا سولیشن میں اپلائی کر دوں گی اب دس منٹ کے لیے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے جب دس منٹ گزر جائیں گے اس کے بعد دوبارہ آ کر آپ نے سمپل وارٹر کا سپری کرنا ہے تاکہ اس کا میل جو ہے وہ پھول جائے گیلا ہو جائے اور کوئی بھی سپنچ لے کر یا پھر سٹیل وول لے کر آپ نے اس کو کلین کر دینا ہے آپ دیکھیں گے کہ کتنی آسانی سے یہ صاف ہو رہا ہے ون ٹائم میں آپ کو کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پڑے گی اس کو کلین کرنے کے لیے تو بہت اچھی طرح سے یہ صاف ہو جائیں گی اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے گیلا ٹاول لینا ہے اس کو اچھی طرح سے نچوڑ کے اور اس وال کو صاف کر لینا ہے ساری ڈرڈ اس ٹاول پر آ جائے گی دو تین دفعہ اسی طرح سے صاف کر لیجئے گا اور دیکھیں کتنی اچھی طرح سے یہ چمک اٹھی ہیں تو اس کو ضرور فالو کیجئے گا اس ٹپ کو برسات کا موسم ہے اور برسات کے موسم میں کوئی بھی سبزی ہو بہت زیادہ مہنگی ہو جاتی ہیں اور برسات کی ہی وجہ سے سبزیاں بہت جلدی گلنے اور سڑنے لگ جاتی ہیں اس سیزن میں آپ سبزیوں کو کبھی بھی سٹور نہ کریں بلکہ جب آپ کو سبزی پکا نہیں ہو آپ جب ہی خرید کر لے کر آئیں اور اس کو پکائیں آج میں گوار کی پھلیاں پکانے لگی تھی سبزی پک کر تو بہت جلدی تیار ہو جاتی ہے لیکن اس کو کاٹنا بنانا صاف کرنا بہت زیادہ ٹائم ٹیکنگ کام ہے اتنی سائز سبزی کو ہم منٹوں میں کس طرح سے کٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے بہت ہی ایزی ٹپ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس کے علاوہ جب بھی ہم اتنی ساری سبزی کو کٹتے ہیں تو ہمارا جو تھم ہے اس پر چھوڑی کے کٹس پڑ جاتے ہیں جو کے بعد میں کوئی بھی مسالہ یا کوئی چیز لگ جائنا ہے تو بہت زیادہ برننگ ہوتی ہے اور یہ کٹ بہت زیادہ بدنما بھی لگتے ہیں تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ ایک سائز کی جو پھلیاں ہیں ان کو اکھٹا کر لیں گے اور اس کا بڑا سا بنچ بنا لیں گے اور اس پر رابر بین لگا دیں گے تو یہ اس طرح کہ ہمیں تین چار بنچ بنا کر رکھ لیں گے اور پھر ہم ایک چاپنگ بؤڈ لیں گے اور چاپنگ بورڈ پر اس کو کٹ لیں گے اس طرح سے اس سے یہ ہوگا کہ بنچ بنا لیں گے تین چار بچوں سے کہہ دیں آپ خوشی خوشی وہ یہ کام کر لیتے ہیں تو بنچز بنا کر جو ہم رکھ لیں گے تو ایزی لی ساری سبزی منٹو میں ہماری کٹ ہو جائے گی کوئی آپ کو بہت زیادہ ٹائم نہیں دینا پڑے گا اس کو کٹ کرنے کے لئے اور چوپنگ بوڈ کا اگر آپ استعمال کرتی ہیں تو تھمپر چھوری کے کٹس بھی نہیں پڑیں گے تو میں آج گوار کی پھلی بنانے لگی تھی اس کو میں بوائل کر کر بناتی ہوں اور اس میں میں زیرے اور لیسن کا بھگار لگاتی ہوں نمک مرچ دھنیا پاودر اور خوب ساری ہری مرچیں اور خوب سارے ٹیمارٹر ڈال کر میں اس کو پکاتی ہوں بہت ہی زبردست یہ پکر تیار ہوتی ہیں فرنڈز آج کل جیسے کہ برسات کا موسم ہے اور برسات کے موسم میں ہماری فیس کی سکن بہت زیادہ سروائیو کرنے لگتی ہے کبھی وہ بہت زیادہ ڈل ننگلین لگ جاتی ہے اور کبھی بہت زیادہ سٹیکی لگنے لگتی ہے ہر ٹائپ کی سکن کے ساتھ یہی مسئلہ آج کل ہو رہا ہے لیکن جن کی ایکنی سکن ہے وہ بہت زیادہ اس چیز کو فیس کر رہے ہیں تو اس کے لئے آپ نے جس یہ کرنا ہے کہ ٹوٹ پیسٹ کا استعمال کرنا ہے اس کا استعمال آپ کو فیس واش کرنے کے لئے کرنا ہے آپ نے فنگر پہ تھوڑا سا پیسٹ نکالنا ہے اور اس پیسٹ سے آپ نے اپنے فیس کو واش کرنا ہے جس طرح سے آپ کوئی بھی فیس واش یوز کرتے ہیں آپ خود فیل کریں گی کہ انسٹنٹ کولنگ ایفیکٹ آپ اپنے چہرے پہ محسوس کریں گی یہ ایک بہت ہی اچھا سا گلو اور فریشنس آپ کے چہرے پر آ جائے گی سارا دن بھی اگر آپ فیس واش نہیں کریں گی تو آپ کا چہرہ بہت ہی فریش اور پیارا لگے گا آپ کوئی سٹکینس نہیں ہوگی کوئی ڈلنس نہیں ہوگی بہت ہی زبردست یہ میں نے آپ کو ٹپ دی ہے ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے کیونکہ میری خود ایکنی سکن ہے تو میں اس چیز کو اپلائی کرتی ہوں پیسٹ کو تھوڑا سا فنگر پر لیتی ہوں اور اس سے نارملی جس طرح سے فیس واش کرتے ہیں ہم اپنے فیس کو واش کر لیتی ہوں اتنا اچھا اور بہت ہی سودھنگ ایفیکٹ دیتا ہے آپ کے فیس کو کوئی بھی سیکنڈ چیز آپ کو اس کے اندر مکس نہیں کرنی ہے صرف کوئی بھی ٹوٹ پیسٹ آپ کو یوز کرنا ہے بس اور اس سے آپ کو اپنا فیس واش کرنا ہے آپ ایک بار ٹرائے ضرور کیجئے گا بلکہ اب بھی ٹرائے کریں اور اب ہی مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے پیسٹ سے اپنا فیس واش کرنے کے بعد بچوں کی کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ فٹیڈ ہوتے ہیں جیسے ٹائٹس وغیرہ ہوتے ہیں بچوں کی کچھ ٹرازرز ایسے ہوتے ہیں جو کہ پاؤں میں چڑھتے نہیں ہیں ان کو پہننا بہت زیادہ مشکل لگتا ہے اور بچے ایسے کپڑوں سے بہت زیادہ ایریٹیٹ بھی ہوتے ہیں اب جیسے یہ بلون سٹائل کا ٹرازر ہے میری بچی کا پائنچے جو ہیں وہ چھوٹے ہیں تو بہت زیادہ ایریٹیٹ ہوتی ہے پہنتی بھی نہیں ہے ایسے کپڑے تو ایسی سچویشن کو ہم کس طرح سے ہینڈل کر سکتے ہیں اس کے لیے بہت ہی ایزی ٹپ یہ ہے کہ کوئی بھی شاپر آپ پیروں میں پہن لیں اور اس کے بعد اپنا جو بھی فٹیڈ ٹرازر ہے اس کو اگر آپ چڑھائیں گے تو منٹوں میں ایک سیکنڈ میں وہ سلپ ہو کر پاؤں میں چڑھ جائے گا اور جب اس کو اتارنا ہو تو اسی طرح سے پہلے شاپر پہنیں اور اس کو ٹرازر کو اتار لیں تو پہننا اور چڑھانا بہت زیادہ ایزی ہو جاتا ہے سیمیلرلی انارکلی فروک کے ساتھ جو چوڑی دار ہوتا ہے اس کو بھی ہم شاپر کے ساتھ ایزیلی چڑھا سکتے ہیں رات کو جب بھی میں برطن دھو کر فری ہو جاتی ہوں اس پورا کچھن کو کلین کر لیتی ہوں تو ایک چھوٹا سا کام کرتی ہوں جس سے میرا کچھن اور سنگھ کا ہائیجین جو ہے وہ مینٹین رہتا ہے میں یہ کرتی ہوں کہ تھوڑا سا نمک سپرنکل کر دیتی ہوں سنگھ کے ایریہ میں اور کھولتا ہوا گرم پانی تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں بہا دیتی ہوں جس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ڈرینیج ہے سنگھ کا وہ بلکل کلین ہو جاتا ہے کلیر ہو جاتا ہے کچھ کنائی نہیں رہتی اور چھوٹے بڑے کیڑے بھی اس کے اندر سے باہر نہیں آتے ہیں تو فرنڈز یہ تھی میری آج کی کچھ ٹپس ان ٹرکس اگر آپ کو کوئی بھی ٹپ ذرا سی بھی اچھی لگی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک ضرور کر لیجئے گا اور اسے اپنے فرنڈز اور فیملی میں بھی شیئر کرنا ہرگز نہیں بھولیے گا اور اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا ٹیک گوڈ کیئر آف یورسلف اللہ حافظ